حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کرتے ہیں تو کیا نمائی نمائی چیزیں ہیں ویسے تو سب بھی نمائی ہوں گی لیکن تو سب سے زیادہ کشش رکھتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ کا مفتی صاحب کی بلاہ کا دیکھئے کسی بھی شخصیت کا جب نام آتا ہے تو جب آپ مطالعہ کر چکے ہوتی ہیں تو فوراں ایک اس شخصیت کا پورا آپ کے سامنے ایک سمجھل ایک تشخص آ جاتا ہے خاکہ آ جاتا ہے سیدنا عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آپ بیان کرتے ہیں تو آپ کے سامنے ایک ایسا فرد آتا ہے ایک ایسا شخص آتا ہے اور اللہ کے ایک ایسا بندہ آتا ہے جس کی طبیعت کے ہزاروں اصاف ہو سکتی ہیں آپ بیان بھی کریں گے ہم اور ہیں بھی صحیح لیکن میں پہلی بات جو آغاز کرنا چاہ رہا ہوں وہ آج کے معاشرے کی ضرورت کے حساب سے کرنا چاہ رہا ہوں آج ہم جس کھیچہ تانی کا شکار ہیں تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صیرت کا جو پہلو آج ہمیں سب سے زیادہ درکار ہے وہ حلم تھا حلم حلم تھا حلم کے امام راغب نے امام راغب عثمانی علیہ الرحمن نے چار معنی بیان کی پوری شخصیت سیدنا عثمان کے اسی ایک لفظ کے اندر بیان ہو جاتی اور قرآن مجید نے یہ اپنے انبیاء کی خصوصیات بتائیں حضرت سیدنا ابراہیم کو کہا ہے یہ حلیم تھی پہلی حلم کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ جو حلیم ہوتا ہے وہ اپنے نفس پر ضبط رکھتا ہے یعنی وہ نفس کو آپریٹ کرتا ہے نفس اس کو آپریٹ نہیں کرتا دوسرے لوگوں کے ساتھ یہ اگینس اس کے مخالف سنت میں ہے ہم عام بندے جہاں نفس کی خواہشات ہیں وہ ہمیں لے جاتی لیکن جو حلیم ہوتا ہے وہ نفس کی نہیں مانتا بلکہ وہ خود اکل سے سوچتا ہے اور نفس کو اس کے تابع کر کے چلاتا ہے دوسری چیز جو حلم کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ جو حلیم ہوتا ہے وہ غیز و غزب کا شکار نہیں ہوتا اکل و دانش کی طرف جاتا ہے جتنا بھی خراب معاملہ ہے سیدنا عثمان کی شہادت کا جو معاملہ ہے اور جو چالیس دن کا حصار ہے اور وہ کتنا ایک مظلومیت کا وقت ہے لیکن اس پورے معاملے میں بھی آپ کو کسی بھی کتاب تاریخ حدیث کی کوئی ایک ایسا جملہ بھی نہیں ملے گا جس کے اندر غیز و غزب پڑکتا ہو یہ دوسری بات ہے چونکہ جب کوئی بندہ ڈسین میکنگ کی پاور پہ بیٹھتا ہے اب وہ خلیفت المسلمین تھے ڈسین میکنگ کے اندر جس بندے کے اندر غیز و غزب ہوتا ہے وہ اچھا ڈسین میک کرنی ہو سکتا بلکہ قرآن نے بھی کہا ہے تیسری چیز جو ہے وہ اجلت پسندی نہ ہونا حلیم آجل نہیں ہوتا فوری رسپونس نہیں دیتا ہم پتہ کیوں بات سنتے ہیں ہم کسی کی بات اس لیے سنتے ہیں وہ ہوتا ہے جو بڑا سے بڑا دشمن بھی کوئی بات کر رہا ہوں اس کے اندر کوئی خیر کا پہلو ہے تو وہ لے کے اپنا لیتا ہے اور جو اصلاح کا پہلو ہے اس حد تک جو ہے یعنی وہ بات کے دو حصے کرتا ہے حلیم ایک حصہ وہ ہوتا ہے جس کے اندر ممکن ہے آپ مثال کے طور پر آپ میرے بڑے مخالف ہیں یا میں آپ کا بڑا مخالف ہوں آپ مجھے نے ایک بات کی اور وہ غلطی واقع ہی مجھ میں ہے تو حلیم شخص میز اس لیے کہ میرا ناپسندیدہ یا دشمن کر رہے ریاکٹ نہیں کرتا وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ بات میری اصلاح کے لیے وہ اپنی اصلاح کرتا ہے اور دوسرا حصہ جو وہ کہتا ہے کہ یہ غلط مبنی بر غلطی کر رہے یا بوتان لگا رہے اس پر وہ ریاکٹ کر کے بڑے عدب اعترام کے ساتھ اس کا رسپونڈ کر دیتا ہے اور چوتھی جو حلیم کے اندر خصوصیت ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ یہ حلیم ہوتا ہے وہ اقل کے مطابق چلتا ہے وہ بڑا آقل ہوتا ہے معقول چیزیں اس کو اپیل کرتی ہیں اور غیر معقول چیزیں اس کو وہ چھوڑتا جاتا ہے یعنی آپ انتاظہ کر لیں یہ اقل کا ایک اور پیمانہ ہے ہاں یہ ایک اور پیمانہ ہے قرآن مجید دیکھئے کوئی قرآن مجید کا اللہ تعالیٰ کے آپ دلائل دیکھئے ہمارے ہاتھ ایک ایسا عجیب تصور بن گیا مثلا آپ توحید کے دلائل دیکھئے ابھی میرے یہ کتاب چھپی ہے قرآن کے تین سو پینسٹھ اصول سال کے تین سو پینسٹھ دنوں کی مناسبت سے اس میں جو توحید کا بہاب ہے آپ صرف قرآن سے توحید کے دلائل اٹھائیے کوئی ماں ورائے دلائل ماں ورائے دلائل اور جناب وہ جو عالی عام بندے کی سمجھ سے اوپر ہیں وہ بیس فیصد بھی نہیں ہیں پتہ کیا دلیل ہے قرآن کہتا ہے بتاؤ جب بارش برستی ہے تو وہ کون برساتا ہے جب بارش کا قطرہ وہی گرتا ہے تو وہ زمین کے اندر ایک ہی قطرہ ادھر بھی گر رہا ادھر بھی ادھر اور خوشبخ سے پھال نکل رہا ادھر اور خوشبی والی سب دن کون نکالتا ہے قرآن کہتا ہے جب یہ گرمی ہوتی ہے اور حبس ہوتی ہے اس میں جب تھنڈی ہوا چلتی ہے تو وہ کون چلاتا ہے قرآن کہتا ہے یہ بغیر ستون کے جو کھڑا ہے کس نے کھڑا ہے اب اس میں سے کوئی ایک بات بتائیں جو ایک عام ریڈی والے سے لے کہ ایک انٹلیکچول تک کے تجربے میں یکسان طور پر نہ گندم کے خوشے ہیں جو کون کون ہزاروں ایسی مثال تو گویا یہ ہے وہ تو قرآن مجید ہمیشہ معقول بنیادوں پر اکمنا مقدمہ کھڑا کرتا ہے تو لہٰذا حلیم معقول ہوتا ہے غیر معقول بات کو تسلیم نہیں کرتا قرآن نے اس کی مثالیں دی ہیں حدیث میں اس کی مثالیں ہیں کہ وہ عرب میں ایک رواج تھا کہ اگلے دروازے سے آؤ اور پچھلے سے نکلو قرآن نے کہا یہ کوئی بات ہے کرنے والی پہ آپ نے جاننا تو اگلے سے جاؤ پچھلے سے آنے جانے میں کیا خیر اضافی ہو سکتی ہے ایک اونٹنی عاملہ ہے جی اس پر عورت نہیں سوار ہو سکتی اس کا گوشت عورت نہیں کھاس قرآن نے غیر معقول باتوں کا رد کیا تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی صیرت جو ہے وہ حلیم بھی تھے اور حلیم کے جو چاروں اصاف ہیں وہ آپ میں تھے اور آج آپ کی ذات کی جس وصف کہ ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے ہمارا زارہ زور فضائل پہ ہوتا ہے ان بڑے لوگوں کے عامل اصل جو کریکٹر ہے جو انہوں نے عملی زندگی گزاری ہم ماورائی بنا کے پیش کرتے ہیں لوگوں کو اور ایسا ماورائی بنا کے پیش کرتے ہیں ہم کہتے ہیں مفتی صاحب جو صفات ابھی بیان فرمائی ہیں ڈاکٹر صاحب نے یہ ایک پہلو کے حوالے سے کہ آج کے دور میں آج کے دن میں اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو آپ کو نرم مزاجی کی ضرورت ہے عقل کی ضرورت ہے آپ کو یہاں سے برداشت کبھی ایک پہلو آپ کے سامنے آتا ہے ہم ادم برداشت میں اور کچھ صفات جس میں آپ اضافہ فرمائیں بسم اللہ اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی و سلم و بارک علی سیدنا و مولانا محمد و علیہ و صحبہ و بارک و سلم بہت شکریہ حافظ صاحب اور حضرت سیدنا عثمان ابن افان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا آج ذکر ہم کر رہے ہیں ان کی شخصیت کے کئی پہلو ہیں ان میں سے ایک جو نمائیہ پہلو تھا وہ کبھلہ ڈاکٹر صاحب ذکر فرمایا اور یقیناً اس کو اپنانے کی ضرورت ہے صحیح بلکل میں اس بات سے اگری کرتا ہوں کہ شخصیات کا جو تعرف ہوتا ہے ان کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی زندگیوں کو فالو کیا جائیں حضرت عثمان افان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شخصیت کے اتنے پہلو ہیں کہ اگر کسی ایک پہلو کو بھی بیان کیا جائے تو گھنٹوں درکار ہیں تو اس مختصر سے پروگرام میں اس پوری شخصیت کا احاطہ کرنا بلکل ناممکن ہے میں ایک دو باتیں ارز کروں گا کہ آپ کی زندگی کا ایک جو پہلو بلکل واضح ہے عام بندے کو بھی پوچھو تو وہ کہے گا کہ حضرت عثمان غنی شاید اس کے علاوہ کوئی نام و نام بھی جانتا ہو تو وہ غنی کا لفظ جو ہے اس سے بڑا پہچانے گا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شخصیت کو میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ غنی کون ہوتا ہے غنی کا تعلق مال کے ساتھ نہیں ہے ایک بندے کے پاس مال و دولت ہے کیا وہ غنی ہے ایسا نہیں ہے غنی کا معنی ہوتا ہے بے نیاز ہونا کسی چیز کی حرص اور لالچ نہ کرنا اور جو کچھ بھی پاس ہو اس کو راہ خدا میں خرچ کرنا یہ ہوتا ہے غنی کی صفت سے متصف ہونا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ نفس صحابیت میں تو برابر ہیں لیکن کوئی نہ کوئی ایسی ایک نمائی چیز ہے جس میں وہ باقی تمام صحابہ سے فوقیت رکھتے ہیں انہی میں سے حضرت عثمان گنی رضی اللہ تعالیٰ نحو کی کئی خصوصیات ہیں جن میں سے ایک غناء کا جو لفظ ہے یہ حضرت عثمان گنی پہ صادق آتا ہے کہ آپ نے کسی موقع پر بھی جب بھی اسلام کو مال کی ضرورت پڑی تو آپ نے اپنے خزانوں کے موں کھول دیئے ایک وقت آیا کہ جب اسلام کو ضرورت پڑی جنگ کے لیے سامان چاہیے تھا تو حضرت عثمان گنی رضی اللہ تعالیٰ نحو حدیث کے اندر یہ واقعہ موجود ہے میں صرف مفہوم بیان کر رہا ہوں اعلان فرمایا تو حضرت عثمان گنی رضی اللہ تعالیٰ نے سو اونٹ بما ساز و سامان جنگ کے لیے مہیا کر دی پھر اعلان فرمایا دو سو اونٹ پھر اعلان فرمایا تین سو اونٹ یعنی کل چھے سو اونٹ بما ساز و سامان آپ اندازہ کریں کہ ایک اونٹ کی قیمت کتنی ہے اور اس کے اوپر سامان بھی ہو تو اتنی جو مالیت ہے اسلام کے لیے وقف کر دی لیکن کبھی بھی ذہن کے اندر یہ نہیں آیا کہ میں نے تو اتنا مال دے دیا ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شان بھی کیا آتا فرمائی فرمایا کہ آج کے بعد عثمان کو کوئی گناہ نقصان نہیں پہنچائے گا سوال یہ آتا ہے ذہن کے اندر کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عثمان گنی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو کیا آپ ماذا اللہ گناہوں کے اوپر چھوٹ دے رہے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے حدیث کو سمجھنے کی ضرورت ہے بلا تمثیل مثال دیتا ہوں مسئلہ سمجھانے کے لیے جس طرح پرندے کے پروں کو کاٹ دیا جاتا ہے پرندے کے پروں کو کاٹ کے بندہ کہے جا جہاں مرضی اڑتا پھر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمانہ کہ اے عثمان آج کے بعد تمہارے اندر سے وہ جو ایک تو صحابی کی شان یہ ہے کہ جو گناہوں سے پاک ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان آپ کبھی گناہ کر ہی نہیں سکیں گے ایسا ممکن ہی نہیں ہے تو حضرت عثمان گنی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ شخصیت ہیں جنہوں نے مدینہ کے اندر جب پانی کی قلت تھی جب ہر طرف پانی ایک کھارا پانی ملتا تھا تو حضرت عثمان گنی رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے میٹھے پانی کا قوہ مو مانگی قیمت ادا کر کے تو آپ نے مسلمانوں کے لئے وقف کر دیا یہ نہیں فرمایا کہ میں کاروبار کروں یہ ہوتی ہے صفت غناء غناء اس کو کہا جاتا ہے کسی چیز کی طرف طبیعت کا ملان ہو تب بھی اس کو اللہ کی راہ میں وقف کر دیا جائے اور حضرت عثمان گری رضی اللہ تعالیٰ جب شہادت کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے اس کاشانہ سے اپنا مبارک چہرہ باہر نکالا اور سب سے مخاطب ہو کے فرمایا فرمایا کہ بندوں کیا تم جانتے نہیں کہ جب مدینہ کے اندر پانی کی قلت تھی اس وقت پانی کا کونہ خرید کر کس نے وقف کیا تھا سب نے بیق زمان کہا کہ عثمان آپ نے خرید کر وقف کیا تھا علیہ حاضر کے اس مسجد نووی کے لئے جب جگہ کی قلت ہوئی تو حضرت عثمان گری رضی اللہ انہوں نے مو مانگی قیمت ادا کر کے تو مسجد نووی کی آپ نے ہر موقع پر اپنے مال کے ذریعے مسلمانوں کی مدد فرمائی پھر آپ نے فرمایا کہ آج اسی پانی کو تم مجھ سے روک رہے ہو جس کونہ کو میں نے خرید کر مسلمانوں کے لئے وقف کیا تھا کہ وہ عثمان جن کو آج ہمیں باقی شخصیات جہاں یاد ہوتی ہیں تو ہمیں اس حضرت عثمان گنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس مظلومیت کو نہیں بولنا چاہیے شاہد ہے مظلوم اسی وجہ سے کہا کہ چالیس دن تک آپ کے اوپر جو ہے وہ پانی کو اور دیگر کھانے پینے کی اشیاء کو بند دیا گیا یہ وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے ہر موقع پر صفت گناہ کے اوپر عملی جو ایک جامع پہنایا اور مسلمانوں کو جہاں بھی مال کی ضرورت پڑی حضرت عثمان گنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خزانوں کے مو کھول دیئے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک موقع پر پہاڑ کے اوپر یہ دیکھیں نا یہ خبریں ساری کی ساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے بتا دی تھی